دوستو کلی اور پارے کا با وزن کسطہ ڈموری انتر سے میرا چیلنج ہے آج تک نہ تو کسی نے دکھایا ہوگا وہ نہ ہی بنایا ہوگا تو میں آج آپ کو کلی اور پارے کا با وزن کسطہ ڈموری انتر میں بنا کر دکھاؤں گا لائب آپ کے سامنے نکالوں گا تو دوستو یہ میں مولیاں جلا رہا ہوں کیونکہ مجھے مولی کا خار بنانا ہے جو کہ خونی بادی بائیوسیر میں پائلز میں مکہ والی پائلز میں پیٹ کے روگوں میں حجمے کے چورنوں میں تو بہت ساری جگہ حروخ مازویات اپنی سوجبو سے لگا سکتا ہے کیونکہ میرے پاس بہت سارے نمکیات پڑے ہیں کسی دوست کو چاہیے تو مل جائے گا بھانگ کا نمک، آنین کا نمک، جامن کا نمک، مدار کا نمک، چچٹے کا نمک، مولی کا نمک، تربوج کا نمک، انار کا نمک اس طرح کے بہت سارے نمکیات میرے پاس پڑے ہیں تو دوستو یہ کسٹا کلی پارا ایجو اسپرمیا پہ، نل اسپرم پہ، پس سیل پہ، قوت بہا پہ، ٹائمنگ پہ، زکاوت ہکس پہ اور بوڈی کی پوری طور مروڑ پہ بہترین اکسیر کائی کلپ کا کام کرتا ہے اور جن دوستو کے ٹیسٹیکل چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں دوست ان کو ڈکٹر بول دیتے ہیں کہ ان کا صرف اوپریشن ہے تو ان کو ایک خوراک آدھا چاوال کی دیں گے تو ان کے ٹیسٹیکل کو بلکل برابر کرے گا ورام اتارے گا، ان کی سوجن اتارے گا اور ان کے اندر اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ آئندہ سے کبھی بھی پوری زندگی میں اگر کسی اس بندے کو تین خوراک اس کی خلا دیں تو اسے ٹیسٹیکل کا کبھی بھی پروبلم نہیں آئے گی اس کے انڈکورسوں کے اندر کبھی بھی دکت نہیں آئے گی بس دوستو اس میں سرت یہ ہے کہ اس کے کوئی چوٹ وغیرہ لگیوی نہ ہو اور کوئی چوٹ کے نیسان کی کوئی گانٹ وغیرہ نہ ہو وہ نیچرل ہی ہو جیسے کہ نیچرل میں چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ آپ کے ہارمونز کو بیلنس کرتا ہے یہ ایک ایسی نایاب چیز بن رہی ہے تو میں آپ کو اسے کھول کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہو پہلے سب سے پہلے میں نے اسے تھنڈا کر کے اتار لیا ہے چولے کے اوپر سے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی گلک مت کھولنے سے پہلے اس کے اوپر صاف صفائی ضروری کر لینی ہے کیونکہ اس کے اندر کھولا کچھرہ نہ جائے تو یہ دیکھ سکتے ہو میں نے بالکل اس کی صاف صفائی کر کے اور اسے برس سے اچھے سے بالکل صاف کر لیا ہے تاکہ اس اندر مٹی زانے کا کوئی چانس باقی نہ رہے تو میں اسے آپ کو دکھاتا ہوں اتار کے ہنڈی کو بہت ہی پیار کے ساتھ تاکہ کوئی مٹی زرہ لگاوا ہو وہ نیچے نہ گرے تو یہ دیکھ سکتے ہو کلی اور پارا اوپر لگاوا ہے دوستو کشتہ ہو کے پورا تو یہ جب تک اوپر لگنا بند نہ ہو جائے گا تو تب تک ہم اسے اڑاتے رہیں گے چاہے اس میں ہمیں ایک بار لگے دو بار لگے دس بار لگے تو میں آپ کو یہ بتاتے تھا ہوں میں کس چیز سے اڑا رہا ہوں یہ تو یہ دوستو میرا فٹکری کا دموری انتر میں بنا رہا ہوں یہ میرا فٹکری کا تیل ہے تو میں آپ کو ٹکی نکال کے دکھاتا ہوں یہ ٹکی فول کے کشتہ ہو گئی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہ بلکل فول گئی ہے میں آپ کو اسے پلٹ کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ پوری کلی اور پارا فول گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو ٹکیا بلکل فول گئی ہے اب میں آپ کو اس کے اندر سے صفائی کر کے اور اس کا مکمل سارا کا سارا جو بھی نکلے گا دونوں ڈمرو کے اندر دوائی کا جو بھی ہوگا اپنا اسے خرل میں ڈال کر اسے دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو ہلکی سی چوٹ ماننے سے ہی یہ پسک ہو گئی ہے بلکل کلی بلکل پسک ہو گئی ہے تو اب میں ڈمرو اندر سے نکال کر آپ کو پیچھ کے دکھا دیا بلکل یہ پسک اس طریقے سے جاتی ہے تین بار میں تیسری بار میں جو دوست بنانا چاہتا ہے وہ بنا سکتا ہے لیکن یہ میرا سکرٹ فارمول ہے میں تھوڑا اسے نہیں بتاؤں ہوں جب تک مجھے پیچھے سے اس کی بتانے کی اجازت نہیں ملے گی تو یہ دیکھ سکتے ہو اس طرح مٹی کلر میں ہلکا سا ہی آگیا ہے اور بلکل ایسے ہی پسک ہے تو میں آگے آگے اسے پھر بناؤں گا اور میں جتنے بھی مٹکے کے اندر جو بھی لگا ہوا ہے پارا اور کلی پر جوہر اسے صاف صفائی کر کے بلکل یہ نکال لیا ہے دیکھ سکتے ہو بلکل میں نے اسے اچھے سے بروس مار مار کے صاف کر لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ پارا پڑا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہ بلکل کشتہ ہو چکا ہے پارا اب اس میں کوئی زندہ نہیں ہے یا میرے ہاتھوں بھی یہ دیکھ سکتے ہو ہاتھ پہ لگ گیا تو نکلے گا نہیں بلکل ہاتھوں کے اندر ایسے بیٹھ گیا ہے نا ریکھاؤ کے اندر کپڑے سے بھی صاف کریں گے تو بھی نہیں نکلے گا یہ اتنا مہین اور اتنا لطیف بن چکا ہے اب تو اس کے میں نکال کے اور اسے پھر دوبارہ فٹکری کے تیل سے خرل کروں گا اور ٹکیا بنا کے پھر اسے اڑھاؤں گا تو میں آگے آگے پھر اس کی دوسری ویڈیو لکھا ہوں گا پارٹ ٹو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فٹا فٹ مل سکے اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اس میں کلی کونسی ہے اور پارا کونسا ہے یہ کلی ہے جو مٹی کلر میں پڑی ہے اور یہ پارا ہے جو ہلکا بلیک کلر میں پڑا ہے اب یہ پارا ایسا اکسیر ہے کہ آپ اسے ایک من کی بھی آگ دیں گے تو یہ بھگے گا نہیں اور یہ اکسیر بن چکی ہے دوستو